بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی حدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے لیمو کے دیبیو فوائد لیمو ایک دوش پھل ہے اس میں مختلف اجزاء مثلاً کیلشیم، ٹاشیم، آئرن، مگنیشیم، زنگ، کپر، ریشے، ویٹامن اے، بی، سکس، سی اور فولیٹ پائے جاتے ہیں لیمو بہت سے دیبیو فوائد کا حامل ہے لیمو میں ویٹامن سی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو کہ جل کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے مو پر چمک لاتا ہے نیم گرم پانی میں لیمو کا رس ڈال کر پینے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اس طرح وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین اور عام نسخہ ہے ایک گلاس لیمو کے جوس میں بچی سے بھی کم کیلوریز پائی جاتی ہیں لیمو دافع جراسیم خصوصیات رکھتا ہے لیمو اپنے دافع امراض خصوصیات کے وجہ سے مشہور ہے یہ نظام مدافعت کا برقرار رکھتا ہے اس نے بہت سارے انفیکشنز کے چونگل سے تحفظ فراہم کرتا ہے یہ خون کو صاف کرنے میں ہم کردار دار کرتا ہے لیمو ایک شاندار جراسیم کے اشتوا ہے اور لیمو کا روز دل کے بیماریوں میں بھی حیرت انگیز اثر کرتا ہے کیونکہ اس میں مجد پٹاشر میں ایک بہت اہم جز ہے لیمو ہماری جسم میں پی ایش لیول کو متوازن کرتا ہے ہر صبح گرم پانی میں لیمو کا جزو ڈال کر پینے سے سارے زہریلے مادے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں یہ نظامین حضام کے لئے بہت محصر ہے یہ بائل کی پداوار کی حصلا افضائی کرتا ہے بائل ایک ایسا فلوئیڈ ہے جو کہ چکنائی کو حل کرتا ہے یہ دور دور سوزش کو دور کرتا ہے کوہنی اور جوروں کی درد میں اور سوزش میں آر درجہ کے انتائج کا حامل ہے لیمو یوری کیسٹ کو اپنا اندر حل کر لیتا ہے یہ نظام زکام کے علاج میں بہت مفید ہے اس میں مجد پٹاشیم دماغ کی نشو نمہ کرتا ہے اور نرو سیلس کی پرورش کرتا ہے لیمو جگر میں کیلشیم اور ایکسیڈن کے لابر کو متوازن کرتا ہے سینے کی جلن میں لیمو بہت محصر ہے یہ چہرے پر موجود کیل محاصل اور داگ دبوں کو دور کرتا ہے یہ آنکھوں کی صحت کو بڑھ قرار رکھتا ہے لیمو فلیومورائیڈ انٹری آکسیڈن پائے جاتا ہے جو کینسر کے خلاف لڑتا ہے لیمو کا جوس بالوں کے لئے بے نظیر ہے یہ خوشکی بالوں کا گرنا بالوں سے مختلف بیماریوں کے علاج میں بالوں پر لگایا جاتا ہے اضافر سوزش خصوصیات رکھتا ہے جسم کے اندرونی حصوں میں سے خون نکلنے کا علاج کرتا ہے ناک کے اندر خون نکلنے سے لیمو کا رس جوس لگا کر روئی پر ناکھ پر رکھنے سے خون نکلنے بند ہو جائے گا ہیزیو ام لیرے جیسے بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ خون کو صاف کرتا ہے بلر پریشر کے مرزوں کے لئے عظیم و نفع ہے زوانہ صبح اے گلاس پانی میں لیمو کا رس ڈال کر پینہ بلر پریشر کو نارمل کرتا ہے پوٹاشیم کی مجودگی کی وجہ سے ریپریشن اور پریشانی کو کم کرتا ہے اس میں پیکٹین ریشہ بائی جاتا ہے وزن کی کمی کا سبب ہے یہ گردے کے پتھر کو حل کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اگر ہاتھ یا پاؤں مجرلن میں حسوس ہو تو لیمو کاٹ کر پورے تلوے اور ایڈیوں پر رگنا چاہیے اس طرح پاؤں کے مسامحوں سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں لیمو کے شلکے سے نہ بتاتی تیل حاصل ہوتا ہے اگرچہ تیل کروا ہوتا ہے لیکن عدویات میں ذائقے اور حازمے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیمو میں وٹاون سی وافر مقدار میں مجود ہوتا ہے جو کہ سکڑوی کے مرض میں انتہائی مفید ہے سلاعت میں لیمو ڈال کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے اسے پکی ہوئی ڈالوں شوربوں چٹنی اور مسالوں میں ذائقہ برانے کے لئے استعمال کر جاتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ